تے محمد رسول اللہ نے کیتا کی تے پوری دنیا جی اسلام پہنچا کیتا جی اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا نا امی ختیجت القبرہ نے اسلام قبول کیتا حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمان ہو گئے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمان ہو گئے لیکن جیڑے پہلا دو تین لوگ سعیدنا بلال جیسے لوگ مسلمان ہوئے انہا نے پچھا یا رسول اللہ تو اڈے الیکشن آ رہے ہیں نا انہا جیڑی بھی پارٹی آن دی ہے اور لیڈر نمہ لیڈروں نے پوچھ دیا بھی تو اڈے بلال آ جانگے تُسی دسوں داؤں گے کی مطلب تُسی کرنا کی چاہنے ہو تُسی ساتھی سٹیٹ لی کی اچھا کر سکتے ہوں ہنسی تائیوں کسی بل جا مانگے نا تے جیڑے لوگ پہلا مسلمان ہوئے انہا نے سونے رسول نو پچھیا اوہ دو نماز نہیں فرض ہوئی اوہ دو روزہ نہیں فرض ہویا اوہ دو زکاة دا حکم نہیں آیا اوہ دو حج دا حکم نہیں آیا جیڑے شروچ لوگ مسلمان ہوئے انہا نے پچھا یا رسول اللہ اور سونے کالی کملی والیا تیرے تے ایمان لے آئے ہیں بھائی ہماری کوئی بات بیٹھ جائے کچھ لوگ کھڑے ہو جائے باقی بے ڈانے گال پچھیا اللہ دنبی صل اللہ علیہ وسلم نو کہ یار صلاح تھوڑا لڑا فاڑ لیا توڑے پچھے تورپیں ہیں انہوں نے کرنا کی ہے سوال تا چنگا ہے نا جی کہ کرنا کی ہے تی اچھا اپنے پتہ ہی کوئی نہیں بھی ایک علوی ہوئی اسلام چھے عزیزہ کہنے نہیں نہیں میں چھوٹا رہے کہ سر آتی بھی سر نہ آیا ہوتے مولانا روشن دین سا ہوتی مجد چھے میں نے تو چھوٹا سی میں اپنے خاندان دی نسل چھے دسمان آدمیاں دسمی نسل چھے مولوی بن رہے ہیں تین سو سال ملک دی ازادی لی اسی لڑائی لڑی ہے تین سو سال شہید اعظم پگت سنگھ ساڑے کار رہے ہیں سباس چندر بوس دے نال اسی وقت گزارے ہیں نیرو جدوں لو دے آنے آیا ساڑے کار رہے ہیں لالا لاج پتر آئے انہوں نے ذکر کیتا بھی جنگ ازادی دی گال داستہ چلا اے ہماچل جڑا ہے میرے دادا مولانا حبیبور امال لو دے آنوینو جاد انگریز سزا دندہ سی ترم شاہلا جیل چھے مولانا حبیبور امال لو دے آنوینو لالا لاج پتر آئے سوامی شردانند جی مہاراج اور تا اللہ شاہ بخاری مولانا حبول کلام ازاد مفتی قفیت اللہ صاحب مفتی آزم ہند کٹھے ہی رہے ہیں اس شملے دی گول میں اس مہارانی امرت گور دے وقت دے وچ ملک دی ازادی دے لئی ترنا بپار نہیں کرنا ترنا بپار نہیں کرنا تے خیرے بچ گال چال بھئی میں پوچھ رہا سی رسول اللہ پوچھا یا رسول اللہ کرنا کی ہے تے پھرے پوری دنیا تے اسلام کتاں پہنچیا سنو کتاں پہنچیا محمد رسول اللہ نے اپنے غلامانوں کیا کہ اللہ دی عبادت نال محمد رسول اللہ نے نبی مان لیا اونا تے آج تو فرض ہے کہ دنیا تے سارے انسانانو برابری دا درجہ دے دیو سارے انسانانو برابری دا درجہ دے دیو کوئی مسلمان ہوئے اور آج تے چلو کرونا چلدہ کرونا ہی تے پریز ہے کوئی مسلمان ہوئے اور اے سمجھے کہ میں کسی ہندو پر آجا چھوٹا پانی نہیں پی سکتا اور مسلمان ہوئے اور سوچے میں کسی سکھ دکٹوری سے کھانا نہیں کہا سکتا مسلمان ہوئے سمجھے میں کسی تعلید پر آنا گلے نہیں مل سکتا پھر حجے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کوئی نہیں محمد رسول اللہ آگے امیر غریب گورے کالدہ فرق پہلے دن تو ہی ختم کر دیتا اے اوہ کمال ہے جدی وجہ نہ پوری دنیا چاہتے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لے لوگ سیدہ پتر سیدہ پتر جو قرآن پڑھنا نہ جاندہ ہوئے اے جی تیرے تیلیاں دا منڈا ودیا پڑھدہ ہوئے جلائیاں دا منڈا ودیا قرآن پڑھدہ ہوئے امامت کون کرے گا جی امامت کون کرے گا وہ ہی کرے گا جنہیں قرآن اچھا پڑھے اعزاد اور برادریاں اسلام نے نہیں آج بھی اگر ہوندی کل کر لیے اپنے اتھے نماز پڑھاں گے جدوں وقت جلسہ ختم ہو جائے گا نماز اگر شروع ہوندی ہے توڑے صدر صاحب بھی ہے جلسے دے آئے ہوئے امیر صاحب بھی بیٹھے میں بھی آیا اگر اسی وضو کر دے ہوئے لیٹ ہو جائیے ازی نمائی کتے بڑھنی ہے جی اگر اسی وضو کر دے ہوئے لیٹ ہو جائیے سانو نماز بڑھن لی کتے جگہ داؤں گے جی پچھے داؤں گے نا اسلام آج بھی اپنی بنیادی اقائد مضبوطی نال قائم دنیا کچھ کہن دی رہے محمد رسول اللہ نے جا داستہ کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں آجا کر اسی پیت اللہ چا جانے ہیں ایک ٹائم جو تی لکھ لوگ نماز بڑھ دے تین ملین لوگ تی لکھ لوگ جاتے نماز بڑھ دے آئے بادشاہ دیر نہ آ رہے ہیں وہ بھی پچھے گورنر دیر نہ آیا وہ بھی پچھے چھوٹے چھوٹے افسران دیتا ہوتے گھنٹی کوئی نہیں پورے دنیا دے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اسلام نے کہا نا کیا آگیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز بندہ صاحب و محتاج و گنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تے تونوں گے نا پنجابی جیس مسلمان دے دل چھو پھرکا پرستی ہے نا کسی انسان دے لئی اور پھر نماز بھی پڑی جاندہ ہے پھر بلے شاہ نے کہا نا نماز بھی پڑی جاننے ہو نماز بھی نتی جاننے ہو ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو قرآن پاک چھو نماز حکم دیتا گیا نماز بڑھندہ قرآن نے نماز بڑھندہ حکم دیتا ان کئیان مجدہ میں نماز کہتے پڑھتے ہیں کہ فرض ہے فرض کہتے ہو گئی جاتاک قرآن نہیں پڑھنگے پتہ نہیں لگے گا آؤ تو انہوں میں داستا ہے نماز اس لیے فرض نہیں ہوئی کہ یہ عبادت ہے نماز اس لیے فرض نہیں کیتی گئی کہ اللہ چاندہ کہ تسی پنج میں لے ہو دیا کہ چکو نماز اس لیے فرض نہیں کیتی گئی کہ اللہ تبارہو کتالہ چاندہ ہے کہ نہیں تسی چوبی کنٹے اکی گل زہن چے رکھو نہیں قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کر دیتی گئی تاکہ تسی متقی بن جاؤں کون بن جاؤں جی اے متقی کنوں کہندے ہیں متقی کہندے ہیں چنگے بندے نوں کنوں کہندے ہیں انہوں نے ایک بندہ پیوزی سندا نہ ہوئے نماز پڑھی جاندہ ہوئے نماز ہو گئی ایتھے نہیں پتہ والے ان جانائے نہ اور جیڑا بندہ باب دا کہنا نہیں ماندہ اور پھر نماز پڑھی جاندہ ہے نماز نہیں ہوئی جیڑا بیوی دے چہرے دے تھپل مارتا ہے پھر نماز پڑھن جاندہ ہے نماز نہیں ہوئی جیڑا بندہ بچیاں دے ظلم کرتا ہے پھر نماز پڑھن جاندہ تے نماز نہیں ہوئی جیڑا پڑھو سیوں انہوں دیکھ کے دروازہ بند کر لندہ ہے اوہ دا پڑھو سیوں دے تو ڈر دا ہے ایتھا مطلب اوہ دی نماز نہیں ہوئی نماز تاہاں پڑھائی سونے ہو کہ اپاں چنگے بندے بان جائیے کی بان جائیے جی چنگے بندے آئے مجد کیوں بڑھائی تو نو پتا مجد کیوں بڑھائی نہیں پتا تسیدانے نماز پڑھن لیں نماز پڑھن لیں مجد نہیں بڑھائی تاہی دا کہنا اسلام تا پڑھنا ہی کوئی نینا دے فتوے دے فتوہ آج کلتا ہندوستان دے مسلمانوں نے قسم ہی کھا لیں فتوے تو ترلے کھا لیں کوئی نہیں کرنے میں راتی کسا سنا رہے سی امیر صاحب نو تے نسواری جی میں چھوٹا سی میرے ابو کہندے سی مولانا ابھی برے مہلو تی انویر رحمت اللہ لے کی بیٹا مہا دے پینا دلے جنت ہے جی تو ملیر کو لے پلن گیا مولی روشن دین سا میرے تو سینئر سی اگے پڑھ دے سی گلیچ محلہ کھٹی کھا ہی تو رہے جاندہ دو تین پنجابی مسلمان ملے اور میری سلوار نیمی سکتے ہیں تیرے اپنی آمان نیمہ جنم جی جائے گا تو اچھا کار جنت ملے گی میں کہا رہا کہ اپنے باپ انو کیا مگا تساں کہندے کہ مہا دے پیرا دلے جنت ہے یہ پتندر کہندے گٹیانی فسی ہوئی بھی ایک کہندے گٹیانی فسی تزی کہیں مہا دے پیرا دلے جنت ہے تے جن بخاری شریف پڑی پتا لگیا محمد الرسول اللہ نے کہا کہ یہ پہنچا گٹیاں تو اچھا رکھنا جس دن میرے نبی نے کہا کہ پہنچا گٹیاں تو اچھا کر لاؤ لچہ اچھا کر لاؤ سلوار اچھی کر لاؤ ابو بکر گئے پچکے فرما یارسول اللہ میری بار بار لچہ لگ جاندہ یارسول اللہ میرا پجامہ بار بار لگ جاندہ ایک ہی گال ہوئی جیدہ نیمے اور جہنم چھ جائے گا سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ابو بکر تو اڈلی تھوڑی کیا اور سونے تیرے لہی نہیں کیا یارسول اللہ کیے لہی کیا فرمایا پجامہ تاں اچھا کر آیا جیڑے چودری نے مسلمان نہ دے بچ جیڑے بڑے بڑے لوگ مسلمان نے لنبا کپڑا کر کے تون اچھی کر کے سریعہ گردن چپا کے اکڑ کے تورتے غریب دے سلام دا جواب نہیں دن دے غریب دی مدد نہیں کر دے ماں باپ دی عزت نہیں کر بیوی بچ دی عزت نہیں کر دے اس لئے اچھا گرائیا پجامہ شرم آئے لوگ شرم آگردن چک جائے جانت 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 کارنو جانت بنا میں پھر کہنے انہا کہیں آگر داڑی رکھی ہوئے پگڑی بنی ماشرللہ پجامہ بی گٹی ہوئے ماں باپ دی عزت نا کر دا ہوئے بی نال چو وی کی لڑ دا ہوئے بچے انہوں دیکھ در جان دے ہوئے پروسی انہوں دیکھ دروازہ بند کردہ ہوئے پھر پرابا پجامہ گٹیان دی گھوٹیان دے کرلا اسلام دے تو کوئی لینہ دے 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 موسیقی